ادھر کراچی میں شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں ہیٹ سٹوک وارڈز قائم کر دیے گئے ہیں سیول اسپتال کراچی میں بھی ہیٹ سٹوک وارڈ بنا دیا گیا ہے مزید کیا ڈیٹیلز ہے جانتے ہمیں جان کیا ہے ابراہیم رند نے ابراہیم بتائیے گا دیکھیں ملکو سندھ بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے جس کے پیش نظر محکمہ سید سندھ نے صوبے بھر کے تمام اسپتالوں میں ہیٹ سٹوک وارڈ قائم کرنے کی ہدایت کی تھی اور اس پہ جو ہے عمل درامت بھی ہونا شروع ہو گیا ہے مختلف اسپتالوں میں ہیٹ سٹوک وارڈ قائم ہے سیول اسپتال این ایسی ایچ اسپتال نیو کراچی اورنگی کورنگی سمیت دیگر اسپتالوں میں بھی ہیٹ سٹوک وارڈ قائم ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں سندھ کے سب سے پڑے سیول اسپتال کراچی میں جیس کے ایم ایس ڈکٹر خالد بخاری کے ہمراہ موجود ہیں ہم نے ایم ایسی میں چھے بیٹ کا ہم نے بنایا ہے ہیٹ سٹوک وارڈ دوسرا یہ ہے کہ نیروڈالوجی ڈپارٹمنٹ میں فورٹین بیٹ کا ہے ہمارے پاس اور اس میں باقضاء جو ہے جو بھی پروٹوکول ہمارے ہیں ہیٹ سٹوک کے حوالے سے ہم نے سب اس میں کیئے ہیں اور باقی تو پیشنٹ آ رہے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی سیریس ایسے نہیں ہے نورمل روٹین کے جو پیشنٹ ہیں اس میں ہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ تھے ڈکٹر خالد بخاری صاحب میڈکل سپریڈر سیول اسپتال کراچی جن کا کہنا تھا کہ ایسولیشن وارڈ قائم کر دی گیا ہے جہاں پہ عدویات بھی موجود ہیں تمام اسٹاف کی بھی دیوٹیاں وہاں پہ لگا دی گئی ہیں لیکن فیلال ہیسٹروک کا کوئی کیسز سامنے نہیں آیا لیکن اگر کوئی کیسز آ گیا تو تمام طرح رہم کرنے کے لیے یہاں پر تمام طرح انظامات مکمل ہیں گجرہ والا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ہیسٹروک کا خطرہ لاکھ ہو جکا ہے جبکہ محکمہ سہت کے جانب سے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال سمیت گجرہ والا کی طوام تحصیلوں کے سمتالوں میں بھی شہریوں کے لیے ہیٹ ویورٹ اسپیشل کاؤنٹر قائم کر دی گئے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ایک نیوز افتخار علی سے جو اس وقت سی ای او ہیلت کے ساتھ موجود ہیں یہ افتخار اگاہ کی جئے گا کیا تفصیلات ہیں اور کیا اہدایات جاری کی گئی ہیں بلکل ایسا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ اور ممکنہ ہیٹ ویورٹ کے پیشے نظر گجرہ والا میں بھی محکمہ سہت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں مختلی ہسپتالوں میں کاؤنٹرز قائم کر دی گئے ہیں یہاں پر جانتے ہیں جو سی او ہیلتھ ہیں یہاں پر ڈاکٹر موئیز ان سے جانتے ہیں کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے تمام ٹی ایچ کی آسپٹلز میں ڈی ایچ کیو ٹیچنگ یونٹ کے اندر خصوصی ہیٹ ویف کاؤنٹرز اسٹیبلش کر دی ہیں جہاں پر گرمی کی شدت سے آئے ہوئے تمام مریضوں کی ہر قسم کی عدویات موجود ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کو گرمی کی وجہ سے کوئی بھی بیماری لاکھ ہوتی ہے تو ٹونٹی فور آرٹس کاؤنٹرز فنکشنل ہیں وہاں پر تمام سرویسز ڈریپس میڈیکیشنز اویلیبل ہیں جہاں پر علاج کی اعداد آ سکتے ہیں آپ نے ڈاکٹر موئیز جو سی او ہیلتھ ہے آپ نے ان کی بات سننے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام ٹی ایچ کیو ہسپٹلز میں اور ڈسٹرک ہیٹ کوئٹر اسپتال میں بھی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے کہ ہیٹ ویف سے متاثرہ شہری وہاں سے اپنی عدویات حاصل کر سکتے ہیں تام اس سلسلے میں جو شہریوں ہی ہیں وہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے جو وہ ہلکے کلرز کے جو کپڑے ہیں وہ استعمال کریں اور اس طرح مشروبات جو بزاری مشروبات ہیں ان سے اجتناہے اور پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے ٹھیک ہے پانی کا استعمال زیادہ کیا جانا چاہیے معاونے خصوصی موسمیاتی تبدیلی رومینہ خرشی دالم کا کہنا ہے کہ موسم میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے پنجاب، سندھ اور بلوچستان تینوں ہیٹ ویو سے متاثرہ ہو رہی ہیں پاکستان موسمیاتی تغییر سے متاثرہ پانچ بڑے ممالک میں شامل ہے بہت زیادہ ہیٹ ویو کی ورہ سے جنگلات میں آگ لگنے کا بھی خدشات بڑھ جاتا ہے اس لیے جنگلات کے قریب سگرٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے کیا کہا انہوں نے دیکھتے ہیں چار ہمارے جو صوبے ہم دیکھتے ہیں جو صندھ ہے اس میں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمارے تیرہ سندھ میں ہمارے تیرہ ازلا جو ہیں وہ ہیٹ ویو کا سخت شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب جو ہے اس میں نو ہیں اور بلوچستان میں اس ٹائم چار ہیں سو یہ تین صوبے جو ہیں اس ٹائم سب سے زیادہ ہیٹ ویو کا جو ہے وہ شکار ہیں بہت زیادہ ہیٹ ویو ہوتی ہے تو جنگلات میں آگ لگنے کا بھی خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ادھر حیدر آباد میں گرمی کے دوران گیسٹو کے کیسز میں اضافہ گلشتہ دس روز کے دوران صرف سیول اسپتال میں گیسٹو کے ایک ہزار چار سو ستائیس کیسز ریپورٹ ہوئے اسی والے سے مزید بات کر لیتے ہیں میں جوائن کیا ہے بیروچیف حیدر آباد علی حمزہ نے علی حمزہ بتائیے گا حیدر آباد میں کیا صورتحال ہے موسم کی حیدر آباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو حیدر آباد کے شہری مختلف و مختلف امراض میں بھی مقتلہ ہو رہے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے جو گیسٹو ہے اس کے کیسز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اگر صرف سیول اسپتال حیدر آباد کی بات کی جائے تو وہاں پر گلشتہ دس روز کے دوران چودہ سو ستائیس جو کیسز ہیں وہ گیسٹو کے ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں سے دو سو سہتاریت افراتیں ہیں جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی دس روز کے قرآن اور انجینئر سیول اسپتال حیدر آباد میں گیسٹو کے سب ایڈمنٹ بھی کیا گیا اور علاج موالدے کی سہولیات دی گئیں اس لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے طبی مہارین کی جانب سے کہ اگر شدید گرمی میں مختلف امراض سے بچنا ہے تو حلقی غزہ کا استعمال کیا جائے تھنڈے اور جو صحت مند مشروبات ہیں ان کا استعمال کیا جائے اور غیر ضروری طور پر گرمی سے بچا جائے تاکہ گیسٹو سمجھ جو دیگر موسنا ان سے بچا جا سکے جی